الحمدللہ رب العالمين فيه آیات بینات ومن دخله كان آمنا وللہ على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن کفر فإن الله ولي عن العالمين وقال تعالی ومن یعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يمنعه من الحج حاجة غاهرة أو سلطان جابر أو مرض حابس فمات ولم يحج فَلْيَمُتْ إِنْسَاءَ يَهُودِيَّ وَإِنْسَاءَ نَصَرَانِيَّ صَدَقَ اللَّهُ الْعَادِينَ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالْسَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محترم ومکرم حضرات علماء اکرام اور ایمان والے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا خیر اور عافیت والا مکمل فرمایا اس کے فوراً بعد ہی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الحج و اشکر معلومات حج کے مشہور اور سب کو معلوم مہینے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کو معلوم ہے الحج و اشکر معلومات یہ سب وال کا مہینہ ہے زلقادہ ہے اور زلحج کے شروع کے دن یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مہینے کی فضیلت ذکر فرمائی اور حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی طرف متوجہ فرمایا آیتِ کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ کی اشارت فرماتے ہیں روئے زمین پر انسانوں کے لئے سب سے پہلا جو گھر بنا جو بنایا گیا لَلَّذِي بِبَقْقَة یہ مکہ بکرلمہ میں ہے مکہ کا نام بہت سارے نام ہے ام القرآن بھی ہے اور اسی طرح سے بکتن بھی ہے مکتن بھی اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا روئے زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا وہ بیت اللہ ہے لَلَّذِي بِبَقْتَ مُبَارَكُمْ وَهُدَلِّ الْعَالَمِ یہ برکت والا ہے ہدایت ہے اور عالم کے لئے رحمت بنا کر اللہ نے بیٹا آگے اللہ تعالیٰ کی اشارت فرماتے ہیں کہ اس گھر میں اور اس کے اطراب میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشان ہی آئے مقام ابراہیم کا خصوصی طور پر ذکر فرمائے آگے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ باق نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اللہ باق کے لئے لوگوں کی طرف سے بیت اللہ کا قصد کرنا ہے حج کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آیتِ قریمہ میں حج کی فرضیت کو اس کے احتمام کو بچھایا مَنِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے ذن میں اگر بیوی بچے ہیں ان کے نفکے کا خرچہ کا اس کا بھی وہ انتظام کر کے جائے اس کے لئے اللہ کے درجانے آنے کی ساری سہولیات جو ہوتی ہے قانونی اعتبار سے یہ میسر ہو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جو اس طرح کی طاقت رکھے گا اس پر اللہ کی طرف سے حج فرض ہے اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ کَفَرَ جو ناسکری کرے آیتِ قریمہ میں ایمان والوں سے خطاب ہے حج کا فریضہ ایمان والوں ہی پر آتا ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ کَفَرَ یہاں کفر سے کفرانِ نعمت مراد کہ اللہ نے اتنی عظیم نعمت حج کرنے کی تجھے استطاق عطا فرمائی اور تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لئے نہیں جا رہا ہے یہ تیری طرف سے ناسکری ہے محبت کی دنیا میں اور عشق کی دنیا میں ناسکرییاں اور اسی طریقے سے روتھا بن رات دن آپ دیکھتے ہیں دنیا میں یہ چلتا ہی ہے اللہ پاک اپنی محبت کے اظہار میں فرما دیں کہ اتنی استطاق کے باوجود اگر تو نے میرے گھر کی زیارت نہیں کی تَوَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَلِيٌ عَنِ الْعَالَمِ اللہ پاک سارے جہانوں کے لوگوں سے اور ساری مخلوقات سے بے نیاز تمہارے حج میں نہ جانے سے اس کی اپنی عظمت اور قدرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا بیت اللہ کی عظمت اور اس کی اللہ پاک کی طرف سے نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم جائیں گے ہمارے اپنے لئے روایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَلْ لَمْ يَمْنَاهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَتِ اللہ کے گر کی زیارت سے جس کو کسی ضروری حاجت نے نہیں روگا یا کسی ظالم بادشاہ نے نہیں روگا او مرض حابش یا ایسی بیماری جو حج کے لئے جانے سے تکلیف دے رکاوت والی بن رہی ہے یہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان میں سے کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَا تَوَلَمْ يَحُجِّ یہ انتقال کر رہا ہے دنیا سے جا رہا ہے اور اس نے حج ادا نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَمُدْ إِنْشَاءَ يَحُودِيًّا وَإِنْشَاءَ نَصْرَانِي اب چاہے وہ یہودی موت مرے چاہے نصرانی موت مرے وہ ہمارا نہیں ہے لئیسَ بِنَّا یہ ہم میں سے نہیں ہے جناب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فقد ہے اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں ان تمام کا تعلق اللہ باقی عظمت اس کی محبت سے نماز جیسے عبادت دن میں پانس مرتبہ بلائی جاتا ہے اپنے سر کو رگرہ جاتا ہے اپنی زبان سے ایا کا نعبدو کا بار بار ورد ہو رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ پرہا جا رہا ہے یہ سارا محبتِ الٰہی اور عشقِ الٰہی کا مظہر ہے انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے محض عقل نہیں عطا فرمائی عقل تو دی ہی رہی اللہ باق نے اس کے ساتھ ایک دل بھی عطا فرمائی یہ دوسری مخلوق کے مقابلے میں انسان کا تعلق اپنی اللہ سے اپنے خداوند قدوس سے الگ ہے انسانی تعلقات جو دنیا میں ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ذابطے کا تعلق ہوتا ہے اور ایک رابطے کا تعلق ماباپ کا اپنی اولاد کے ساتھ اپنے قریبی بیوی بچوں کے ساتھ انسان کا دو تعلق ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے یہ تعلق سب سے اونچا سمجھا جاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی محبت کے مقابلے میں ان کی محبت دوسرے نمبر لیکن مخلوقات میں آپس میں ان کی محبت سب سے زیادہ ہے ماباپ سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور براہ ہو کر مینی بچوں سے بھی اس کو محبت ہوتی ہے بائے وہن سے تعلق ہوتا ہے وہاں انسان نفع نقصان نہیں دیکھتا ہے اگر سے آج کی دنیا نے اس کو بھی محبتوں کو چھین لیا ہے سماجی اور معاشرتی زندگی کی اس لئے انسان بہت سوچ سمجھ کر تاجرانہ انداز سے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے جہاں نفع مل رہا ہو وہاں متوجہ ہوتا ہے اور جہاں نفع کی امید نہیں ہے وہاں انسان پیچھے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف جسم آتا نہیں فرمایا اس کے ساتھ دل بھی آتا کرتا ہے اس لئے یہی وہ دل ہے جو ماباپ کی محبت میں چیزوں کی محبت میں اللہ پاک نے دنیا کی جتنی بڑی بڑی نعمتیں ہو سکتی ہے حب الشہوات خواہشات کی محبت اپنی چاہتوں کی محبت اپنی بیوی اپنے بچوں کی محبت والقناتی روپیہ اور بیسوں کی محبت والخیل المصومہ امدہ اور شاندار گھورے جس بات گاریوں سے تعبیر کر سکتے ہیں امدہ قسم کی گاری امدہ قسم کا فرنیچر اللہ پاک فرماتے ہیں ان سب چیزوں کی محبت انسان کے دل میں دائے یہ بھی ایک چیز فرمائی لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کی محبت چیزوں کی محبت کے مقابلے میں اللہ باقی محبت غالب ہوتی ہے یہ اس آیتِ قریمہ میں اللہ باق میں فرمایا صحابہ اے گنام کی تعلیف فرما دے ہوئے فرمایا قُلْ انکانا آباؤہم و آبناوہم پوری فیرس بتلائی یہ اگر اللہ کی محبت کے مقابلے میں ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا جو دعویٰ کرتے ہو یہ جوتا ہوگا تو ایک طرح تو فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی محبت کورت کورت کر بڑھتے ہیں ایک اور آیت میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عامال کی اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت رحمان کی صفر ذکر فرمائی اس کے شانِ رحیمی ہے کہ ایمان اور عامالِ صالحہ کی بنیان پر وہ بندوں کو اپنی محبت عطا فرماتا ہے اپنی محبت دل میں دیتا ہے یہ اللہ کی محبت کا دل میں آ جانا یہی دنیا و معافیہ سے سب سے بڑھتا ہے دنیا کا ایک تعلق تو ہوتا ہے ذابطے کا اور ایک ہوتا ہے رابطے کا ذابطے کا تعلق انسان نفع نقصان کی بنیاد پر کرتا ہے رات دن انسان دوسرے انسانوں سے جو معاملات کرتا ہے عمومی طور پر یہی ہوتا ہے دنیا کی حکومتیں ٹیکس لگاتی ہے اور انسانوں کو کچھ سمولیات دے دیتا ہے انسان ٹیکس ادا کرتا ہے مجبوری سمجھتا ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ہمیں دل میں عطا فرمائی اور یہ فرمایا کہ یہ دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِند وَرَبِّكَ سَوَابٌ وَخَيْرٌ عَمَالٌ اچھے عمال اور انہی اچھے عمال میں آپس ہی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی شامل ہے الَّذِي تَسَاعَلُونَ بِهِ وَالْعَرْحَامُ سِلَى رَحْمَا یہ رابطے کا تعلق ہوتا ہے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ ذابطے کا تعلق اللہ فاق یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے ساتھ جو محبت کرے یہ محبت ان کی میرے ساتھ رابطے کی ہو تعلق کی ہو محبت کی ہو ایک انسان ہمیں کچھ عنامات اور احسان ہم پر کرتا ہے ہم اس کے زیر احسان ہو کر اس کا شکریہ آدھا کرتا پیدائی سے لے کر ہزار آنکھوں قسم کے انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرمائے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اس کو عقل دی اس کے ساتھ دل بھی عطا کرنا کچھ عبادتیں ہوئے جن کا تعلق عقل سے ہے اور ایک عبادت جس کو حج اور روزہ سے تعبیر کیا گیا یہ دونوں صفات جمع لیا ہے ان عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت رکھی اور سزاؤں میں محبت کے اوہ رد کرنے کی جو آخری بات ہوتی ہے اس کو ذکر فرم نماز کے نہ پڑنے پر اللہ پاک کی طرف سے گناہ اور وحید ذکر کے اور اسی طریقے سے زکاة کی ناعدائیگی پر یوم یخمع علیہا فی نار جہنم زکاة ناعدا کرنے والوں کے لئے یہ فرم ہے لیکن روزہ اور حج یہ دو عبادتیں اللہ پاک کی صفات جمع لیا ہے اور نماز اور زکاة صفات جلالیہ صفت جمع لیا میں محبت اور تعلق کی چیز ہوتی ہے اور اس میں جو کام کروائے جاتے ہیں یہ محبت کے کام ہوتے ہیں عقل کی سمجھ میں وہاں بہت سی چیزیں نہیں آتی ہیں حاجی حج کے لئے جاتا ہے زندگی بر اس نے کپرے پہنے ہیں مخصوص قسم کے اپنے سفر میں اور وہاں جا کر اس کو دو چادروں میں اپنے آپ کو لپیتنا ہے یہ سب سے پہلے محبت کا اظہار یہ آسان نہیں ہے انسان جو اچھے اچھے لباس اور اندہ بال وغیرہ سب کٹنگ کر کے چلتا پھرتا ہے وہاں بال بھی کاتنے سے روک آ گیا اور پھر اس کے بعد کاتے بھی جائیں گے صاف بھی کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ دعائی فرمائی ہے المحلقوی بالکل سر صاف کرنے والے حاجیوں کی قصر کی بھی اجازت دی بال کاتنے کی بھی لیکن زیادہ فضیلت ذکر فرمائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب سے تو وہ انسان جو رات دن اپنے بالوں کے پیچھے ایک وقت صرف کرتا ہے اس کی صفائے اور اس کی حفاظت کرتا ہے وہاں جا کر وہ کس پر بھی کس اپنا لباس بھی الگ زبان سے نکلنے والا قلیمہ لبیک اللہم لبیک ہر وقت اپنی حاضری کا جیسے اس پل میں ہوتا ہے ماستر اور سر پل حاضری لگاتے ہیں اور بچہ بولتا ہے میں حاضر یہاں بار بار بلوایا جارہاں لبیک جب بھی کسی اونچی جگہ پر چرہا نیچے آیا سمندروں کا سفر کیا اپنے کونے سفر کے اندر ہوا اے دہاز کا سفر کیا لبیک کے ذریعے یہ اپنی حاضری اللہ پاک کے دربار عالی میں ذکر کرتا ہے تو نماز اور زکاة میں اللہ پاک کی عظمتیں معلوم ہوتی ہیں اور حج اور روزے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی محبتیں معلوم ہیں اس لئے اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کے فریضے کو روزے کے ساتھ وابستہ کر دیا رمضان ختم ہوا فوراً اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حج کے مہینے شروع ہیں یہ گویا ایک محبت جو رمضان میں بھوکے کے آسے رہ کر اللہ سے تعلق قائم کیا تھا نفس اور شیطان سے دوری اختیار کی تھی اب اس کے بعد حج کا مہینہ شروع فرما کر بٹھلایا یہ محبتیں جو نماز کے ذریعے تم نے حاصل کی وہ ایک مخصوص قسم کی محبت ہے روزے کے ذریعے حاصل کی وہ ایک مخصوص قسم کی رمضان اور رمضان کے بعد لوگ ذکات ادا کرتے ہیں یہ بھی ایک مخصوص قسم کی عبادت ان تمام عبادتوں میں ظاہر میں کچھ نہ کچھ اللہ پاک کی حکمتیں بطلائی بھی گئی اور محصوص بھی ہوتی ہے لیکن حج کے لئے اتنا فرما دیا کہ جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں کرے گا تو وہ ہمارا ومن کفر ناسکرہ ہوگا حدیث شریف نے اس کو فَلْيَمُتْ اِمْشَاء محبت کی دنیا میں یہ سب سے بڑی دوری کی علامت ہوتی ہے ہم تم سے نہیں ہے تم ہم سے نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے ایمان وانا کو محبت عطا فرمائی اب مومن کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ نماز کے ذریعے جو ایک اللہ کی محبت حاصل ہوئی روزے کے ذریعے زکاة کے ذریعے اب وہ حضرت صلی اللہ رحمت اللہ علیہ اور امام غزال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ محبت کی بڑتی کے آگ جو سلک چکی ہے اب یہ اپنی اس محبت کا اظہار حسطی طور پر مساہداتی طور پر کرنا چاہتا ہے تو دنیا میں سوائے بیت اللہ کے اس کے لئے اور کوئی جگہ نہیں ہے جس سے اپنی محبت کو وابس دارے ملتظم پر کھرا ہوگا روئے گا اپنی محبت کا اظہار کرے لیکن یہ محبتیں دنیا میں جب نماز اچھی طریقے سے پڑھی ہوگی روزے رکھیں ہوں گے اللہ کی محبت اور تعلق والے عامال کیے ہوں گے محض اقلیات ہوگی تو وہ پھر حج حج نہیں ہوگا ایک سفر اور پکنک ہو جائے گا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی سفر میں فرمایا اپنا توشہ لے کر اپنا سفر خرش لے کر جاؤں کسی پر نظر نہ رب آپ پر فرض ہوا ہے حج کبھی آپ جائیں گے کسی اور سے امید نہ رکھی جائیں اور آگے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی ہے سامان لے کر جاؤ اور بہترین توشہ اگر تمہارے پاسے تو وہ تقوی کا ہے مفسرین فرماتے ہیں تقوی یہی ہے مخلوق پر نظر نہ ہو مخلوق کے پیسوں پر نظر نہ ہو اللہ کی ذات پر نظر ہو اور دوسری تفسیر عمومی ہے کہ یہ عبادت تقوی اور اللہ واقعی محبت پیدا کرتی ہے اس سے عبادتوں میں لذتیں آتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ جو رکھا ہے بیت اللہ جیسے عظیم اللہ کے پیارے گھر کے ساتھ وابستگی اس سے رکھی اور یہ بٹلا دیا انسان کے دل میں جو فطری محبت ہے اس محبت کو قرآن کریم نے نماز کا ذکر فرمایا تحجد کا اور یہ فرما دیا جو لوگ رات کو حکو اور سجدے میں مشغول ہوتے ہیں یہ محبت الہی کا نماز کے ذریعے مذہر ہے اللہ تعالیٰ نے تحجد پرنے والوں کے لئے فرمایا تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَوَادِ اپنے بستنوں سے الگ ہو جاتے ہیں يَدْعُونَ رَبْهُمْ خَوْفُمْ وَتَمَعَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مال بھی خرش کرتے ہیں عبادت بدنی بھی کرتے ہیں مالی عبادت بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو ذکر کر کے بٹلا دیا کہ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے رات کی تنہائیوں میں اس کو رونا نصیب ہوتا ہے یہ اقل کی سمجھ میں نہیں آتا ہے حج کا پورا عمل بھی لباس بدلتے ہی اب سب کو ایک لباس میں لاکر انسانیت بٹلا دی کہ کوئی برا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے سب کا لباس ایک سب کی زبان سے نکلنے والا کلمہ لبائی یہ بھی سب کی طرف سے کوئی مالدار اور غریب کا فرق نہیں رکھا سب کے لئے ایک ہی کلمہ بلوا کر اللہ کی عظمت اور اس کی محبت کو ظاہر کروایا گیا تو یہ حج کا جو فلسفہ ہے حج کی جو حکمتیں ہیں اللہ پاک کی طرف سے ان تمام عبادتوں میں حج کے تمام ارکان کے اندر بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے یا کروایا جا رہا ہے جو بظاہر اقل کی سمجھ میں نہیں آتا اس لئے بتلا دیا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ اقل سے کام نہیں چلتا ہے رات دن آپ دیکھتے ہیں اولاد کوئی گربر کرتی ہے ماں باپ خاص کر کے باپ اصولی اور غصے والا ہو کبھی گستہ اس کا من پر جاتا ہے اولاد کی محبت کی بنیاد پر تعلقات کی بنیاد پر یہ فرق پر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے اظہار کے لئے بندوں کے پاس وہی کام کروائے جو اس کی محبت اور عظمت پر ڈالالت کرتے ہیں بہت سے لوگ حالت احرام میں رہنا ان کے لئے بڑا پریشان کن ہوتا ہے چاہتے ہیں حج کے دنوں میں کہ جلی سے ہم فارغ ہو جائے اور سادہ لباس اپنا زہر اس میں آ جائے لیکن اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اسی طرح وہ بال وغیرہ سب سوارے جاتے تھے اس کو بالکل سوارنا نہیں اب اس کو اسی حال میں رہنے دینا ہے آگے حج کے اندر کوئی ایسی گربر ہو جائے چاہے بھول سے ہو جائے اور دم ایک جانور بکڑے کی قربانی لازم آئے وہاں علماء فرماتے ہیں کہ چاہے بھول سے کوئی چیز اس سے ہو گئی یا ارادے کے ساتھ ہوئی دونوں شکل میں دم اور فیدیا اس کو دینا ہی ہو حج کے سفر میں بننے کی کسی بھول کو بھول تو سمجھا ہے گناہ نہیں ہوگا لیکن سزا کے طور پر اس کو دنیاوی اعتبار سے مال خرچ کروا ہے کہ تیری مجھ سے محبت ہے اس محبت کے ادائیگی میں بھول سے بھی گناہ کروگے تب بھی پکر ہوگی اس لئے کہ محبت کی دنیا ایسی ہی ہوگی اس لئے وہاں عذر اعتبار نہیں ہے علماء ایک انعام نے بہت تفصیل سے جنایات حج کے اندر بھول ہو جاتی ہے اس کے مسائل ذکرے کیے ہیں اس میں یہ صاف لکھا ہے کہ بھول اور قصد حج کے سفر کی جو عبادتیں ہیں ان میں بھول اور ارادے کے ساتھ کرنے میں کوئی فرق دونوں کی سزا ہے دنیاوی اعتبار اخراوی اعتبار سے نہیں ہے لیکن محبت کی دنیا کے تم نے اس طرح کیا جیسے آپ جانتے ہیں نماز میں بھول ہو جاتی ہے واجب چھوک جاتا ہے یا فرض کے ادائیگی میں تاخیر وغیرہ ہوتی ہے تو سجدہ سہوہ کرنا ہوتا ہے حضرات علمائی کرام فرماتے ہیں کہ نماز ایسی گفلت سے پڑی جس طرح کی دعوت شیطان دیتا ہے تو تجھے یاد نہیں رہا اور تُو نے واجب میں گربر کر دی تو اب اس کے بعد سلام فیڑنے کے بعد آپ جانتے ہیں دو سجدے کروائے جاتے ہیں پھر اتحیات میں بیٹھتا ہے یہ یہاں کی محبت کی دنیا یہ تھی کہ شیطان سجدہ نہ کرنے سے محروم ہو گیا تم بھی ایسا نہ ہو کہ اس نے غافل کر دیا ہے تو نماز میں سجدے سہوہ کروا کر بٹلایا کہ میں اپنے اللہ ہی کے تابے ہوں شیطان کے اس نے سجدہ نہ کر کے اپنے آپ کو یہ کر دیا اور ہماری نماز میں خلل دالا تو اللہ فاق نے اس کی سجا میں سجدے دو مزید کروائے ہمارے پاس تو یہ محبت کی دنیا ہے عشق کی دنیا میں رات دن انتحانات ہوتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ کا اپنے گھر بلانا اور بیت اللہ کی عظمت اور اس کے شعار کو ذکرہ فرمانا دنیا میں کہیں بھی چکر لگانا جائز ہے اور اللہ کی گھر کی سب سے بڑی عبادت تواف کرتا اس لئے کہ تواف کرنے والا اس گھر کا تواف کر کے صاحبِ گھر اللہ پاک کی ذاتِ عالی کو یہ کہہ رہا ہے میں آپ کا عاشق ہوں میں آپ کا چاہنے والا ہوں میں آپ کا محبوب بننا چاہتا ہوں آپ جیسا حکمتیں گے اس طریقے سے کرو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حج کا پورا سفر اور حج کے تمام ارکان لگام اقل سے لے لی جاتی ہے اور دل کے حوالے کی جاتی ہے دوسری عبادتوں میں تو اقل اور سور سے کام لیا جاتا ہے لیکن حج کی عبادت ایسی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بندے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو خالص میرا ہو کر آیا تو بندہ اس حج کی سفر کے اندر وہ تمام کام کرے گا جہاں ظاہری طور پر اس کی اقل نہیں چاہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کو کنگری ماننے کے لئے جائے گا تو وہاں تو دیوار ہے اقل یہ کہتی ہے کہ اس پر کنگری ماننے سے کیا فائدہ شیطان کو کیا نقصان ہوگا لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اسی طرف فرمایا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اسی طرف فرمایا اور بٹلایا کہ یہ تین مواقع ہے جہاں شیطان نے حضرت عبراہیم حضرت اسماعیل ان دونوں باب بیتوں کی دل میں ایک برا وسوسہ ڈالنا چاہا جو زبح کرنے کے لئے جا رہے تھے شیطان نے ان تین مقامات کے اوپر وسوسے ڈالے اللہ پاک نے قیامت تک کے لئے اپنے اس محبوب عبراہیم خلیل علیہ السلام کی اس سنت کو باقی رکھتے ہوئے ہمارے پاس بھی حج کے موسم کے اندر کہ شیطان کو کنگری مروانے کا حکمہ دیا گئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت دل میں وسوسہ آئے اس کو ماننے سے کیا فائد یہ بھی شیطانی وسوسہ آئے امام غزالی فرماتے ہیں یہ دل میں برائی اللہ کے نبیوں نے یہ کیا ہے عمل صفہ مروہ اس کی سائی اور پھر بیچ میں میلین اور افزرین میں سب گرین لائک کے موقع پر دورنا یہ سب کا سب جو عمل ہے حضرت حاجرہ ربی اللہ عنہ سے ایک عمل استراری کیفیت میں ہوا اللہ پاک نے اس کو اختیاری طور پر ہم کو اس عمل کو کرنے کا حکمہ فرمایا شیطان کو کنکری مارنا رمی کرنا اور اسی طریق سے صفہ مروہ کی سائی کرنا یہ ساری عبادت ہے پھر حاضی اپنی لگام اقل کی جب اس نے دل کے حوالے کی ہے نماز کا پابن انسان جو دنوں میں اپنے وطن کے اندر اتمنان سے نماز کے اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز پڑتا ہے ہم جیسے لوگ اوقات کو ادھر ادھر کریں ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن اللہ کا وہ بندہ جو پانچوں وقت تکی نماز کا احتمام کرتا ہے اوقات کا خیال کرتا ہے اس کو آج اس کا انتہان ہو رہا ہے کہ زہر اور اثر کی نماز زہر ہی کے وقت میں پڑنا ہے کچھ شرطوں کیسا اسی طرح مغرب کی نماز سے پہلے عرفات کے میدان میں گریہ اوزاری کر کے دعائیں مانگ رہا ہے اس کے بعد وہی مغرب کی آزان ہوتی ہے لیکن اس کو حکم ہوا کہ ابھی یہاں مغرب نہیں پڑنا ہے مزد علی فہا پہنچو وہاں مغرب اور عشان دونوں کو جمع کرتا ہے یہ گویا حاجی اپنی عبادت کا بھی تابع نہیں وہ اللہ ہی کا تابع لیکن وہاں پر یہاں کی بات نہیں تو یہ ساری عبادت ہیں اللہ پاک میں فرمایا کہ مزد علی فہا جاؤ تو وہاں جانا ہے مینہ کے میدان میں رہو وہاں رہنا ہے پھر عرفات میں جانا ہے عرفات سے واپس پھر آنا ہے یہ ساری جو ترکیبیں اور سارے عامال جو کیے جاتے ہیں ان سب پر گہرائی سے نظر کریں تو اللہ تعالی کی محبت ہی کا استہزار دنیا کی رات دن کی محبتوں میں کتنی گرمی ہے لیکن کاروبار کرنے والے کاروبار کرتے ہیں لاری اور چھوٹی چھوٹی چیزوں لے کر جانے والے بیچارے وہ بھی کرتے ہیں کہ شام کو روزی روتی کا انتظام اولاد اور بیوی کے لئے کرنا یہ دنیا کی محبتیں ہیں اس کی بنیاد پر انسان یہ تقلیب برداشت کرتا ہے تو یہ عشق الہی عشق مولا کے کم از لیلہ بوت مولانا روح فرماتے ہیں کہ لیلہ کی محبت سے اللہ کی محبت کچھ کم ہے یعنی کوئی تصور نہیں یہ مخلوق بڑی سے بڑی محبت والے عورت ہوگی بڑی سے بڑی خوبصورت ہوگی خوبصورتی چند سالوں کے بعد چلی جاتی ہے اسی طریقے سے تنگرستی چلی جاتی ہے اللہ کی محبت ہی وہ چیز ہے جو باقی رہتی ہے اس لئے وَمَنْ يُعَذِمْ شَعَائِرَ اللَّهُ فَرْمَا ہے بیت اللہ یہ اللہ کے شعائر میں سے یہ مسجد ہے اللہ کی شعائر جو اسلام کی پوری ازتماعی حیرت کو بٹلا ہے ان چیزوں کو شعائر نشانی کہا جاتا ہے بیت اللہ اللہ کے شعائر میں سے قربانی اللہ پاک کے شعائر میں سے یہ اسی بنیاد قرآن کریم اللہ کے شعائر میں سے ہے وَمَنْ يُعَذِمْ حَرُومَا کی اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت والی چیزوں کی عظمت کرنے کا حکم دے کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف متوجہ فرمایا تو جن حضرات پر حض فرض ہو چکا ہے کسی وجہ سے وہ نہیں جاتے ہیں مختلف بہانے لوگ کرتے ہیں لیکن فقہائے کنام نے فرمایا کہ جب حض کی استطاعت ہو گئی تو اس کے بعد حض کے فریضے کو ادا کرنا ہے کس وقت موت آ جائے اور ہم محروم ہو جائے اس لئے انتظار برحافقہ نہ کیا جائے پہلے ہمارے بڑے 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 بچارے ایسا سمجھتے تھے کہ جنگی بر گناہ کر لو اور پھر بیت اللہ جا کر سب کو دھونا ہے تو آخری سالوں میں ہی جاتے تھے انتظام بھی نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں لیکن کچھ لوگوں نے یہ تصور کیا کہ ابھی حض پڑھ کے آ جائیں گے اور پھر گناہ کریں گے جبکہ حج مبرو تو یہ ہے کہ اس کے بعد ہر آدمی کو گناہ کی لذت نہ ہو نیکی اور اللہ کی محبت ہی کی طرف اس کی لذت جا رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے ایسا حج جو اللہ تعالیٰ نے ہاں پسندیدہ سمجھا رہا ہے حج مبرور سمجھا رہا ہے اللہ باق نے بیت اللہ کے ساتھ اس کی عظمتوں کو وابستہ کرتے ہوئے ہم سب کو وہاں حج کے فریضے دن پر فرض ہو گئے ان کو بلایا گیا اللہ باق نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے کو ذکر فرمایا کہ وَأَدٍ فِنَّا سَا آپ لوگوں کو حج کا حکمہ دے دیجئے یعطو کر اجازل یعطو آپ کے پاس لوگ آئیں گے من کل فلچن عامی نیچے زمین کے نچلے حصے سے بھی پہانیوں سے اتر کر بھی اور ہموار راستوں سے بھی سمندر کے جہاز سے بھی پانی کے جہاز سے بھی ہر چہار سنگتہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ باردہ اللہ میں اعلان کروں گا کہاں سنائی دے گا اللہ باق نے فرمایا ابراہیم تمہارا کام بس اعلان کرنا ہے یعطو کر اجازل یعطو یہ ہمارا کام اور پھر اللہ تبارک تعالی نے پانس ہزار سال سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور فریضے کو ادا کرتے ہوئے امت محمدیہ پر حض کو فرض فرمایا یہ دوسری فرائض کی طرح ایک فرض ہے اس لئے سمجھا جائے کہ اگر ہم پر حض فرض ہو چکا ہے تو بہتر یہی ہے کہ حض ادا کی جائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کو محبت سے دور یہودیت اور نصرانیت والا بطلایا ہے اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اللہ باق نے یہ فریضہ ہمیں دیا ہے ہمارے جن بانیوں پر حض فرض ہو چکا ہو وہ اپنے حض کی فریضے کی ادائی ہی کریں شیطان اور نفس مختلف قسم کے بہانے بطلاتے ہیں لیکن جب آپ کو استطاعت ہے حض کی جو شرطیں ہیں وہ آپ میں پائی گئی تو پھر آپ حض کا فریضہ اولے وقت میں ادا کر لو یہ اللہ سے محبت کی بھی دلیل ہے تعلق کی بھی دلیل ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے دوبوں کو بار بار بلاتے تھے کہ حض کے وقت تو عمرہ مت کرو مستقل عمرے کے لئے آؤ خیر وہ جزیرت العرق تھا ہمارے لئے تو وصول اور ذاکتے اور پھر لمبی لمبی رقمیں نکالنا مشکل ہوتا ہے لیکن اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حض کے ساتھ عمرہ بھی پڑھ گئے امت کے لئے آسانی ہو گئی حض کے ساتھ عمرہ ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ کے فریضیں ہیں دوستو اور بدلو یہ محبت اور تعلق معلہ اللہ کی باتیں ہیں اللہ سے عشق کے آخری مرحلے میں ایک آدمی تلاش کرتا ہے نماز سے جو محبت میں اضافہ ہوا روزوں سے ہوا تلاوتوں سے ذکر اللہ سے ہوتا ہے اب بیچے نہیں ہوتی ہے اپنے عشقوں کو کسی جگہ پر ظاہر کمی صاحب علی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے لئے بیت اللہ کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں یا اسی عظمت والی برکت والی اللہ کے در کی جارت کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ معاقف فرمائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حضرات تو حج کے لئے جائیں گے لیکن جو یہاں ہے حج نہیں کر سکتے ذرا اس کا تصور کریں جب لوگ محبت کی دنیا میں کسی جگہ جاتے ہیں کبھی چھتے چھتے بچے ہوتے ہیں تفریح کے لئے کسی جگہ لے جایا جاتا ہے کسی بچے کے والدین کی استعداد نہیں ہوتی وہ بیچارہ اپنے آپ کو بہت افسوس زائد کرتا ہے یہ بھی حج کا فریضہ جو ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن حالات نہیں ہیں کم سے کم اس فریضے کی محبت تو ہمارے دنوں میں آئے اور جو لوگ جا رہے ہیں وہ بھی حج کے فریضے کی ان کیفیتوں کو ملہوز رکھیں گے یہ صرف توحید اور محبت کا سفر ہے اللہ کے علاوہ کی نفی اور اللہ تبارک اللہ کی عظمت اس کو ادا کرنا ہے اللہ پاک نے اس فریضے کو جن لوگوں پر بھی فرض کیا ہے اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس حج کے فریضے کی وہ ہاں دلوگ جا رہے ہیں لیکن شریعت نے اس کی جو کیفیت اور فلسفہ بتلایا ہے اس کی جو روحانیت ہے یہ ہمارے دل میں ہوگی تو حج پہ جانے والے کی بھی عظمت ہمارے دل میں ہوگی حج کے عرقان کی بھی ہمارے دل میں محبت ہوگی اللہ پاک سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سب سے بڑی جیز اپنی محبت اشد و حقبہ جو اللہ نے فرمایا اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے آمین وآخر الرعبان آلہ